بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹس می نیمز عبد الرحمن اور ہم تیچنگی بھالا جی سیڈنٹس دس سیشن اس کنٹینوئی ری آف تی پریویس سیشن جس میں ہم نے سیڈی کیا سینٹرل نروس سیسٹم جس میں برین اور سپائنل کارڈ کا ایک آورویو لیا تھا اور اس سیشن میں سیڈنٹس ہم سٹڈی کریں گے اپاو دہ پیریفرل نروس سیسٹم کیونکہ دماغ اور سپائنل کارڈ تو صرف سینٹرل پارٹ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے ہر ایک سیل اور ہر ایک ٹیشو کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے پیریفرل نروس سیسٹم موجود ہے اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں کیا فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں اور کن کن طرح کی نروس پر مشتمل ہیں یہ ڈیٹیلز بورٹ پر دیکھتے ہیں جی سیڈنٹس پیریفرل نروس سیسٹم پیریفرل نروس سیسٹم اس کے لفظ کو ذرا غور سے سمجھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ it has to describe some periphery تو کس کی پیریفری کی بات ہو رہی ہے آپ کی باڈی کی پیریفری کی یعنی آپ کے جسن کے اندر ایک حصہ وہ تھا جس کو ہم نے سینٹرلائز نروس سیسٹم کہا یعنی کہ برین اور سپائنل کارڈ آپ کی کھوپڑی کے اندر بند دماغ اور آپ کی ریڑ کی ہڈی کے اندر بند سپائنل کارڈ لیکن پھر سیڈنٹس اگر ہم اپنی باڈی کو پھیلا کے دیکھیں آپ اپنے بازو بھی پھیلا لیں اور اپنی ٹانگیں بھی پھیلا لیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کوارڈینیٹڈ موویمنٹ شو کر رہے ہیں تو دیر مست بی سم کنیکشن بیٹوین یور فنگر ٹپس اینڈ یور سپائنل کارڈ اور دا برین تو وہ جو کنیکشن ہے دیر از پیریفرل نروس سسٹم اب اگر اوور آل آپ کے نروس سسٹم کو دیکھیں سوڈنٹس تو بنیادی طور پہ تو یہ دماغ اور سپائنل کارڈ اور نروس کا مجموعہ ہے لیکن اگر ہم دماغ اور سپائنل کارڈ کو علیدہ کریں تو وہ بن جائے گا ہمارا سنچرلائز در نروس سسٹم یا سی این ایس جیسے ہم کہتے ہیں سنچرل نروس سسٹم اور دوسری سائیڈ پہ جو باقی ایک نیٹ ورک آف نروس بچ رہا ہے along with some ganglia یہ بنے گا آپ کا پیریفرل نروس سسٹم تو یہ جو دونوں نروس سسٹم ہیں یہ مل کے کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور پھر جا کے ہم اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل سٹیمولائے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کے قابل ہو پاتے ہیں تو یہ ہے بنیادی طور پہ انٹرڈکشن آپ کے پیریفرل نروس سسٹم کا اب اگر ہم کمپوننٹس کے لحاظ سے دیکھیں کہ پیریفرل نروس سسٹم کس کس چیز پہ مشتمل ہے تو یہ بات بھی یاد رکھئے گا جو پیریفرل نروس سسٹم ہیں اس کے دو میجر پارٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں وہ کس طرح سے کہ ایک اس کا وہ حصہ ہوگا that bring the impulses or the messages towards the central nervous system اور ایک اس کا وہ حصہ ہوگا that take the messages away from the central nervous system alright اب یہاں پہ آپ کی جانی پہچانی کچھ familiar terms بھی ہم discuss کریں گے تو پہلے نمبر پہ nerves یا neurons کی جو types ہیں یہاں پہ اور جو components ہیں individually ان کو enlist کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ساتھ explain کر رہا ہوں چیز students سب سے پہلے اگر ہم اس کو آسان ترین انداز میں define کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے all the neural structures outside the brain and the spinal cord as well alright تو spinal cord کا بھی اضافہ کر لیں alright یعنی بریادی طور پہ دماغ اور spinal cord کے باہر باہر جو پورا ایک جال بچا ہوا ہے this is your peripheral nervous system جو components and students اس کے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں توجہ رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھ آئے گی peripheral nervous system primarily comprises of number one efferent nerves یعنی کہ وہ nerves جو sensory neurons پہ مشتمل ہیں اور ان کا کام کیا ہے receptor سے messages لے کے آنا towards the central nervous system اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ چیز ہم reflex section اور reflex arc والے topic میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی messages آنے کی بات ہوگی it will be the dorsal root اور وہاں پہ جو cell bodies کے clusters بنتے ہیں وہ بھار نظر آتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں dorsal root ganglion اور زیادہ ہوں گے تو dorsal root ganglia کہلائیں گے then is the next component efferent nerves اور efferent nerves اب students efferent یا efferent کی term یا پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں according to the efferent arterioles and efferent arterioles in your nephron all right وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ آرٹریز جو nephron میں داخل ہوتی ہیں وہ efferent ہوتی ہیں جو نکل کے جا رہی ہوتی ہیں glomerular parts سے باہر یا women's capsule میں سے نکل کے باہر کو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں دی زیادہ efferent arterioles وہ جو یہاں سے نکل کے جا رہے ہوں گے جن کے basic components کون ہوں گے motor neurons all right تو وہ motor nerves جو بنیادی طور پہ messages لے کے جائیں گی from the central nervous system to the effectors ان کو ہم کہہ رہے ہیں efferent neurons اور nerves all right تو یہ بات یہاں پہ میں مزید آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس کو یوں لکھ لیے گا کہ efferent nerves they comprise of sensory nerves اور neurons all right and efferent they are made up of motor neurons اور motor nerves all right students پھر اس کے بعد peripheral nerves یعنی کہ nerves کا وہ والا حصہ جو ڈارسل روٹ اور ونٹرل روٹ کے بعد ایک نیٹورگ پھیلاتا ہوا چلا جاتا ہے اور آپ کی باڈی کی ساری پیریفری کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر اس کے پاس students ایسا سیر گینگلیا گینگلیا کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے اس کو بھی ہم define بھی کریں cell bodies کی aggregations یا concentrations جہاں پہ non myelinated fibers ہمیں نظر آتی ہیں اس جیسے کو ہم کہیں کہ this is the ganglia all right sensory neurons موجود ہوں گے وہی چیز جو اوپر میں نے explain کی ہے بھی اور motor neurons یا motor nerves موجود ہیں ganglia کو we can define the concentrations of the cell bodies of the neurons اور nerves کیا ہیں bundles of the dendrites and exons bounded by connective tissue اور پھر ایک اہم ترین mcq statement سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آپ یاد رکھئے گا کہ بالکل اسی طرح جیسے دماغ کو یا spinal cord کو بونی structures یا tough resistant structures نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے پیریفر nervous system کے پاس اس طرح کا کوئی بھی حفاظتی structure یا حفاظتی ساخت موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پیریفر nervous system کے nerves کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کوئی viral infection بھی ہو سکتا ہے کوئی انجری اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کی protection کوئی نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا پھر اس کے بعد اگر ہم اور زیادہ elaborate کرنا چاہیں تو ہم یوں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو efferent nerves جن کو ان کی distribution شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کے لیے مزید ایک important short question بھی ہے اور mcq statement بھی بن سکتی ہے for the board and even for the md cat تو اس کو بھی یاد رکھئے گا جی سٹوڈنٹس وہ ہی ساری nerves جو basically dorsal root بنا رہی ہیں یا ventral root بنا رہی ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے کہ کچھ nerves وہ ہیں جو دماغ سے نکل کے جاتی ہیں اور دماغ کے جانب واپس آجاتی ہیں اور کچھ nerves اس طرح کی ہیں جو سپائنل cord کے ریجن سے distribute ہو کے نکل رہی ہیں اور پھر اسی طرح سے وہ messages کو واپس بھی لے کے آ رہی ہیں تو اس طرح سے ہم دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں The first one is known as cerebral or cranial nerves اس کے نام سے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ cranium میں سے یعنی اور جب ہم ان کی تعداد کی بات کریں گے تو آپ یاد رکھئے گا 12 pairs کا فگر آپ کی بک میں منشن کیا گیا ہے لیکن ڈیوائیڈ کی سٹیٹمنٹ میں اس کو 24 کے تعداد کے لحاظ سے بھی یاد رکھیں گے کہ اگر آپ کو total number of cranial nerves پوچھ لیا جاتا تو pairs والی option آپ کی controversial ہو سکتی ہے اس لیے آپ ڈیریکٹ لی لکھیں گے کہ 24 اس کی کل تعداد ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے جن کے الہدہ سے نام ہیں اور ان کو یاد انشاءاللہ اللہ آپ اپنی further classes میں جا کے سپائنل خورد 31 پیرز یعنی 62 ان ٹوٹل تو اگر ہم اوبر آل دیکھیں سٹوڈن تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرڈی ون پلس ٹویل ٹوٹی ٹری ہمارے پاس ٹوٹل جو نرز بن رہی ہیں انہوں نے ہمارے پیریفر نرز سسٹم کو سارے کا سارا کمپوز کیا ہوا ہے اور ان کے اندر موٹر نرز موجود ہیں سنسری نرز موجود ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم مکس نرز کہتے ہیں کہ جو سارے کی سارے ایکٹیوٹیز پر فارم کر سکتی ہیں they can behave as the سنسری نرز as well as they can take the messages away from the central nervous system all right so peripheral nervous system has two separate divisions based on voluntary and involuntary responses یہ ہی peripheral nervous system یہ ایک بڑی division تھی اس کو اب ہم further branch out کریں گے چھوٹے systems کے لحاظ سے تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آسکے ایک system اس میں سے وہ نکلے گا جو آپ کی body کی voluntary activities کو control کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں somatic nervous system soma body یعنی کہ bodily functions جو آپ اپنی مرضی سے perform کر رہے ہیں زبان کے ہلانے سے لے کے آپ کی lokom motion تک یہ تمام activities جو آپ اپنی مرضی سے perform کرتے ہیں under the conscious control of your center nervous system or your body ان کو کہتے ہیں کہ somatic nervous system کے under control ہیں all right so somatic nervous system is made up of motor neurons mainly کیونکہ motor neurons نہیں آپ کے center nervous system سے orders لے کے جانے ہیں اور اس کو obey کریں گے آپ کے skeletal muscles control voluntary movements and errors under conscious control of the body and innovate skeletal muscles and skin innovate کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ گھس جانا all right لیکن یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ nerves اور ان tissues یا organs کے connection کو منشن کرتی ہے یہ والی term جسے ہم کہتے ہیں innovation کے بنیادی طور پہ it has been connected motor neurons جو تو یہ ہے اس کی actual innovation all right students پھر اس کے ساتھ جو دوسرا ہم nervous system دیکھیں گے that is the sub branch of the peripheral nervous system جس کو ہم کہتے ہیں autonomic nervous system اور اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا it is a kind of automatic nervous system it is the next branch or next sub component of the peripheral nervous system جو ہمارے control میں نہیں ہے ہمارے control میں نہیں ہے اسے کیا مراد students کہ اس کو ہم consciously control نہیں کر رہے ہوتے یہ وہ activities ہیں کہ جب آپ کا اصل focus تو کہیں اور ہے آپ کی thinking اور reasoning اور logic development کا کام تو کہیں اور چل رہا ہے لیکن at the same time آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو activities چاہی ہیں وہ blood flow heart beat digestion and breathing اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ functions جو ہیں یہ وہ ہیں جن کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہیں لیکن یہ پھر بھی خود سے auto پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کام ہوتا ہی چلا جاتا ہے خون گردش کرتا ہی رہتا ہے دل دھڑکتا ہی رہتا ہے سانس چلتی رہتی ہے دیکھنے میں یہ ہمارے سارے کے سارے unconscious functions ہیں لیکن ان کو control آپ کا peripheral nervous system کر رہے ہے through the autonomic nervous system innovate all internal organs جتنے بھی وسرا وغیرہ ہیں ہمارے یا even کے جو glands اور tissues associated ہیں ہمارے internal organs کے ساتھ وہ بھی autonomic nervous system کے under control چل رہے ہیں utilize two neurons and one ganglion for each impulse یا اپنے mcgz کے لیے statement یاد رکھنی ہے students کہ ایک input کے لیے ایک output کے لیے اور درمیان میں جو ganglion itself وہ بھی شامل ہوں گی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو impulses لے کے آنے والے ہیں دے are the dorsal roots جو orders لے کے جانے والے ہیں دے are the ventral roots اور dorsal root کے اوپر جو projection نظر آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں dorsal root ganglion پھر اس کو ہم further differentiate یا divide کر رہے ہیں sympathetic nervous system اور parasympathetic nervous system autonomic nervous system یعنی کہ وہ والا system جو automatic activities پہ مشتمل ہے اس کو further differentiate کریں گے ہم دو طرح کے systems میں sympathetic and parasympathetic nervous system اپسیرین sympathetic یا parasympathetic nervous system یہ دونوں systems ایک دوسرے کے antagonistic لی چل رہے ہوتے ہیں تا کہ بنیادی طور پہ ہماری body کی جو living activities ہیں ان کو balance کر کے رکھا جا سکے تا کہ ہم زندہ بھی رہیں اور ہماری اندر کی ساری جو جتنی بھی activities ہیں وہ بالکل normal state میں چلتی بھی رہیں تو کس طرح سے control کرتے ہیں sympathetic nervous system جسے ہم کہتے ہیں fight or flight or part of the nervous system that is activated during the emergency situations اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا fight or flight nervous system that is sympathetic part most ganglion fibers originate from the middle portion of the spinal cord and terminate in the ganglia near the cord اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کی spinal nerves سے بننے والا nervous system ہے اس کے اندر cranial nerves کی جو innervation ہے یا جو connections ہیں وہ ہمیں قطن نظر نہیں آرہے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ spinal cord is already famous in producing reflex actions تو اس لحاظ سے emergency situations میں بھی فوری طور پر information کو process کر کے جلدی جو reflex پیدا کرنا ہے وہ autonomic nervous system کا sympathetic part کروائے گا alright students it is important in emergency situations اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ بھی دیکھتا ہیں جو activities آرہی ہیں sympathetic nervous system کے حصے میں یہ آپ نے MCQs کے لیے بھی یاد رکھنا ہے اور comparison کے لیے حاصل بھی آپ سہولت رہے گی the کبھی بھی کوئی پریشانی کا عالم ہو آپ stress میں چلے جائیں یا کوئی اور خدانہ خاصتہ صدماتی condition ہو تو اس صورت میں یا کوئی fight والی condition ہے یا بھاگ جانے والی condition ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کا نام fight of flight رکھ دیا ہے اگر اس طرح کی conditions کا سامنا ہو تو آپ کی body کے اندر یہ والی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے heart beat کا تیز ہو جانا دل کی دھڑکنیں بڑھ جانا dilates the pupil آپ کے eyeball کے اندر جو central region ہے اس کو کہتے ہیں pupil اور pupil جو پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی کھانا حضم نہیں ہو رہا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس جو وہ بھی تیز آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب علامات بنیادی طور پہ کیا ہیں کہ body کے اندر جو autonomic nervous system کا sympathetic part ہے اس صورت میں کہ آپ کو ایسا stimulus ملا ہے جس نے آپ کی body کو ہر لحاظ سے activate کر دیا ہے to face any kind of emergency situation پھر اسی کے مقابلے میں اگر اس کے opposite چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے پیرا sympathetic nervous system that is totally antagonist of the sympathetic nervous system اس میں کیا ہو رہے students few cranial nerves including the مل کے آپ پیرا sympathetic nervous system regulate کر رہی ہے promote responses related with relaxed state اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے rest and rumination or digestion یعنی کہ بس سکون سے بیٹھیں اور ساتھ ساتھ کھاتے رہیں اس کھانے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس state میں digestion کی speed تیز ہو دل کی دھڑکن اس کو نارمل کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پریسٹالسز یا سلائیوری گلینٹس کی سکریشن یہ بھی وہ علامات ہیں جو بتاتی ہیں کہ now it is the time to take some rest or the body is entering the relaxed state اس کے علاوہ اور بہت سارے neurotransmitters اور hormones بھی ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا جا سکے اور آپ کی body کو tranquilize کیا جا سکے this is the parasympathetic nervous system alright students اب اگر ہم overview لینا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا جو پورے کا پورا پیریفرل nervous system ہے وہ nervous system کا part جو body کی پیریفریز اور body کی ساری surface اور body کے انٹرنل organs کے ساتھ connected ہے لیکن spinal cord اور brain اس میں ہم شامل نہیں کریں گے اس کو مکمل طور پر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے تو بدلے میں ہم اس کو فردھر ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں voluntary اور involuntary responses کے لحاظ short question for you alright students اس session کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ next session میں next topic کے ساتھ ملاقات ہوگی